یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بہت اہم کہ جب کوئی چیز مایہ سے بخارہ میں تبدیل ہوتی ہے یا بخارہ سے مایہ میں تبدیل ہوتی ہے تو اس وقت اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا کیمپریچر وہ ہی رہتا ہے جیسے پانی ہے پانی جو ہے بتیس ڈگری فانیٹ کا ہو اور اس پانی کو ہم مزید اس کی ہٹ خارج کریں اور بتیس فانی کے برہ میں تبدیل ہو جائے تو حالت تبدیل ہو گئی درجرہ تبدیل نہیں ہوتا حالت تبدیل ہو گئی درجرہ تبدیل نہیں تو ایک جو پانی ہے اس کا فریزنگ پانٹ یا وہ بتیس فان ہیٹ ہے اگر سینٹی گریڈ میں نہیں ہے تو صفر فان ہیٹ ہوگا والنگ پانٹ جو ہے فان ہیٹ کے اندر دو سو بارہ ہے اور سینٹی گریڈ کے اندر سو تو یہاں پر اگر ہم پانی کی اگزامپل لیتے ہیں مثال لیں گے تو مثال لی ہم نے تو وہ پانی جو ہے اگر اس کے ڈگری جو ہے بتیس فانیٹ ہے اس میں سے ہیٹ ہکاتے جا رہے ہیں تو پانی یہاں تک کے برف بن جائے گا اور برف جو ہے بہت ہی یعنی پانی جیسے برف ہوگی سخت برف نہیں ہوگی تو اس کے ڈگری بتیس فانیٹ ہوگی اگر اس برف میں سے ہیٹ نکال لی جائے اور پانی بان جائے تو اس کے ڈگری بتیس فانیٹ ہوگی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فگر دی گئی ہے کہ وان فورٹی فور بیٹی یو ایک سو چواریس بیٹی یو جو ہے برطانوی حرارت ایک آئی اگر بتیس فانیٹ کا پانی ہو اس کو بتیس فانی کے برہ میں تبدیل کرنا ہو اس میں سے ایک سو چواریس فان ایک سو چواریس بیٹی یو ہراری کی بردار نکال نہیں ہوگی اگر ہم پانی کو فریزر کے اندر رہ دیتے ہیں جس کی ڈگری جو ہے بتیس فانیٹ ہو اور اس کے ساتھ ہم ڈائل ڈائل تھرمیٹر جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں تو اس کا تھرمہ بلپ جو ہے وہ پانی میں رکھتے ہیں جیسے ہی پانی برپ بنتا ہے تو ڈگری اس کی بتیس فانی لی جاتی ہے اگر مزید پانی کو اس کا دپڑا رہا نہیں دیں گے تو بتیس فانیسی ڈگری نیچے کی ترفانیش ہو جائے اسی دیکھے سے اگر بتیس فانی کی برف ہے اس کو عام ہواں میں رکھتے ہیں تو بتیس فانیٹ کی برف جو ہے عام ہواں عام ہواں سے حرارت جذب کرے گی اور بتیس فانی کے پانی میں تدیر ہو جائے گی تو چینج آف سٹیٹ جب ہوگی اس دوران شکل بدل جائے گی درجر آردی بدلے گا ٹیپٹرچر بدلے گا یہ ہمارے جو ہماری فیکرنٹی جو ہے ریفیشن کی اس میں بہت خاص راز ہے یہ اس کو سمجھ نہ دوری ہے اسی دیکھے سے پانی اگر بھار میں تبدیل ہوتا ہے یا بھاپ پانی بھی تبدیل ہوتی ہے تو نو سو ستر بیٹی جو جو ہے ہرائی میں دار ایک پاؤنڈ کے لیے ہوگی اگر ایک پاؤنڈ پانی ہے ایک پاؤنڈ بھار بھی تبدیل ہوتا ہے تو نو سو ستر بیٹی جو ہرائی میں دار جو ہے وہ ایبزول کرے گا اگر بھاپ ایک پاؤنڈ بھی ہو اس کو پانی میں کنورٹ کرنا ہو اس میں نو سو ستر بیٹی یو ایجٹ کرنے پڑے گی اس لیے سے چینج آف سٹیٹ جو ہے حالے کی تبدیل جو ہے اس دران چیز کی شکل بدل جائے گی پانی برب بن جائے گا یا برب پانی بن جائے گا لیکن ٹیپٹرچر سیم رہے گا اس یہ جو ہیٹ نکل رہی ہے یا ڈال رہے ہیں اس سے ہم لیٹنٹ ہیٹ کہیں گے ہرارت مکفی چھپی ارارت اور چھپی ارارت ہے وہ پکی پکی ہے کہ برف سے پانی پانی سے برف ایک سچوائلس ویڈیو اور اگر بھاپ سے پانی اور پانی سے بھاپ تو نو سو ستر بیٹی ہیٹ یہ بھی ہرارت مکفی ہے ایک ہیٹ اور ہوتی ہے جسے سینسیب ہیٹ کہتے ہیں اگر وہ ہیٹ کس چیز میں داخل کی جائے یا خانے کی جائے شکل نہیں بدلتی بدلتی ترجہ رہت ہوتا ہے یہ ڈیٹیل ہم بعد میں کریں گے بہت اور یہ پانچ پرنسپل کے اصول جو تھے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پانچوں میں یہ ڈیو آری بہت اہم تھا یہ مس ہو گیا تھا اس کو اس کو پرگوڑ کریں